ایکانومی سے چھوڑی ہر خبر پر ہوگی آپ کی نظر سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ریڈ باکس ٹی وی سونے کی قیمت میں کئی روز کے بعد کمی عالمی اور مقامی مارکٹ میں سونے کی قیمت میں مسلسل کئی روز کے اضافے کے بعد سونے کی قیمتوں میں کمی آگئی اسی حوالے سے ہم بات کریں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ ایکانومی عالمی اور مقامی مارکٹ میں سونے کی قیمت میں مسلسل کئی روز کے اضافے کے بعد سونے کی قیمتوں میں کمی آگئی فی طولہ سونہ سات سو اور فی اونس بائیس ڈالر سستہ ہو گیا گزشتہ تین روز کے دوران فی طولہ سونہ بارہ سو روپے اور فی اونس چودہ ڈالر مہنگا ہو گیا تھا کراچی صراف جیولرز اسوسییشن سے جاری آداد شمار کے مطابق بدھ کے روز سونے کی فی طولہ قیمت سات سو روپے کمی سے ستانوے ہزار سات سو روپے اور دس گرام سونہ چھ سو روپے سستہ ہونے کے بعد تریاسی ہزار سات سو باسٹھ روپے کا ہو گیا ہے عالمی مارکٹ میں فی اونس سونے کے نرخ بائیس ڈالر کمی سے سترہ سو اٹھارہ ڈالر پر آ گئے ادل فطر کے بعد سے فی طولہ سونہ اب تک اٹھارہ سو روپے اور فی اونس سولہ ڈالر مہنگا ہو گیا تھا پاکستان میں سولہ اپریل دوہزار بیس کو سونے کے فی طولہ نرخ ملکی تاریخ کی بولن ترین سطح یعنی کہ ایک لاکھ ایک ہزار روپے تک جا پہنچے تھے اس سے قبل دوہزار گیارہ میں عالمی مارکٹ میں سونہ انیس سو ڈالر کی ریکارڈ سطح پر پہنچا تھا کراچی سراف جولرز اسوسییشن کے مطابق ملک بھر میں فی طولہ چاندی ایک ہزار پچاس روپے اور دس گرام نو سو روپے پر آ گئی عالمی مارکٹ میں فی اونس چاندی سفر اشاریہ بائیس ڈالر سستی ہونے کے بعد سترہ اشاریہ نوے ڈالر کی ہو گئی ہے تو ناظرین یہ تھی ایک اچھی خبر سونے کی قیمت میں مسلسل اضافے کے بعد اچانک ایک بڑی کمی کے حوالے سے لیکن آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ہم سے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لئے مائنے رکھتی ہے دیکھتے رہی ہے ریڈ بوکس ٹی وی